ایکیوریم ہے مچھلی خانہ زندہ مچھلی خانہ عجیب جس کلر کے پتھر ہیں اسی کلر کی فش ہے اس کا دماغ کدھر ہے اس کا دل کدھر ہے اس کے گردے پھپڑے کدھر ہیں اللہ کی قدرت یار ساپ مچھی ہے جو ہم نے ہے نہیں پکڑی تھی وہاں شمس جزیرہ میں یہ مجھے لگ رہے ہیں ان کے روحانی عامل ہیں یہ دیکھو بھائی اوہ یہ پوری فوج آ رہی ہے بھائی یہ بہت بڑی فلم ہے یار اوہ شارک یہ کراچی میں ایکیوریم میں بھی نظر آئی ہے اس ٹائپ کی لیکن چھوٹی ہے یہ وہی ہے یہ جماعی آ رہی ہے میرا خیال ہے موہ پہ ہاتھ رکھ بھی نہیں سکتا ہاتھ ہی نہیں یہ عجیب سی چیز ہے بھائیزان شکل سے بدماش لگ رہی ہے یہ آنکھ دیکھو الگ سے لگی ہوئی ہوتی ہے اس کے یہ میں نے ایک دفعہ شکار کی تھی پھر چھوڑ دی تھی مسکراتا ہوا موہ ہے اس کا مسکراتا ہوا موہ ادھر سے دیکھ اوہ اوہ زبردست اے کیا رہے بھائی کیا رہے بھائی ماشاءاللہ ملاقات کے سلسلے میں آئے تھے طبیعت ہوئی ٹھیک ہے یہ ٹوکیوں کے قریب کونسا شہر ہے یہ کونسا شہر ہے یہ پہاما سونن یہاں بھائیں ہیں کہ یہاں قریب میں شہر تھا کوا سا کی حجیب کوا سا کی شہر تھا تو ابھی ہم یہاں ایک کیوریم دیکھنے آئے ہیں بڑا خوبصورت ایک کیوریم ہے مچھلی خانہ زندہ مچھلی خانہ ان کا بھی تعارف کروائے نا یہ سلیم الحق بھائی ہیں ان کے ساتھ میں دوہزار انیس میں انہوں نے آسیلیا بلائے تھا مجھے آسیلیا میں بیانات ہوئے تھے تو ابھی بھی میں جاپان سے آسیلیا جاؤں گا انشاءاللہ یہ دس گھنٹے کی فلائٹ کے ذریعے مجھے جاپان ریسیف کرنے آئے ہیں ان کی ہمت کو داد دینا چاہیے اور کراچی سے دس گھنٹے جاپان ہے اور جاپان سے پھر دس گھنٹے آسیلیا ہے تو ٹوٹل یہ کتنی لمبی ٹرائیل لگے ہیں چائنا سے پھر ڈائی گھنٹے ہو رہے ہیں ہاں تو اگر ہم چائنا وایا چائنا جاتے ہیں ڈائریک فلائٹ نہیں ملتی تو پھر ساڑھے بارہ گھنٹے کی فلائٹ ہے اور کمال کی بات ہے ادھر ساڑھے تین بجے یعنی پونے پانچ بجے مغرب ہے ایسے یہ اور ادھر آٹھ بجے مغرب ہے تقریبا پونے نو پونے نو بجے مغرب ہے آسیلیا میں الٹا سسٹم چل رہا ہے وہاں پر وہاں گرمیوں کا موسم ہے اور یہاں سردیوں کا موسم ہے وہاں دن بہت لمبا ہے پونے نو بجے وہاں مغرب کی نماز ہو رہی ہے اتنا لمبا دن اور یہاں مغرب ہو رہی ہے پونے پانچ بجے تو بلکل ابھی ہم انشاءاللہ جاپان کے بعد توکیوں کے بعد ہم بلکل اپوزٹ ایکویٹر کے اس طرف چلے جائیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں سائلیں سمندر پہ ان لوگوں نے بنایا بھائے یہاں خوبصورت سمندر ہے یہاں ایکویلیم بنایا ہو ہے بہتا کیوٹ سا بچہ ہے یہاں سے ہی سٹارٹ ہے یا چاہت ہے یہاں یہ کیا بھائیں؟ یہاں اس کے بارے میں کچھ لکھا نہیں ہے یہاں لکھا ہے یہاں یہاں کیا لکھائی ہے پاراٹ ایلز مار بڑی خوبصورت فش ہے مجیب جس کلر کے پتھر ہیں اسی کلر کی فش ہے یہ اس کو کیوں اٹھا رہی ہے بھئی یہ کیسی فش ہے ہوئے یہ جیلی فش ہے جیلی فش سلیم بھائی آپ ادھر آئے ہیں مردی صاحب یہ وہ چیز ہے بڑی مشلی نہیں ہے وہ بہت بڑی مشلی یہ سمندر میں گھن پر لاتی ہے تو اس کے کان کی چیز یہ ہے اچھا اس گھن کو کھاتی ہے یہ مشلی یہ وہ چیز کھاتی ہے اس کا موں کی در ہے بڑا مشلی نہیں ہے بہت بڑا اسے کیا کہتے ہیں بریویل وہ یہ کھاتی ہے اس کا موں کی در ہے اس کا اس کا دماغ کی در ہے اس کا دل کی در ہے اس کے گردے پھپڑے کی در ہیں اللہ کی قدرت یار یہ بھر یہ چیز ہے یہ سمندر میں اگر آپ یوٹیوب پر سرچ کریں تو وہ بتائیں گے کہ وہ ان کی کانی کی چیز یہ ہے اس کا نام کیا ہے یہ نام اس کا جہاں جیلی فش ہے جیلی فش ہے جیلی فش صحیح 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 ہم تو لائن توڑتی ہوں ہمیں پتہ ہی نہیں چلی اور بھئی یہاں ہر کام تمیز سے ہوتے میں پتہ ہی نہیں تبا لائن لگی بھی ہم ایسا ہی آگے آگے کر ہے OKہ تو بس نہ نہیں گئے لیکن ہم نے صحری کر لی ہمیں اگر آپ یہ مجھے لگ رہا ہے کڑوہ پانی ہے سمندر کا یہ ساری سمندری مخلوق ہیں ایکیوریم میں تو میٹھے پانی کی مچھلیوں ہوتی ہیں یہ نمکین پانی کی ہیں ایسا لگ رہا ہے ہمارے اوپر پانی آئے گا بلکل سمندری محل بنایا ہے بھائی انہوں نے دیکھو ادھر سے پانی نکل کے آتا ہے یہ ہے سمندری پانی بلکل سمندری انوارمنٹ دیا ہے ان لوگوں نے شوار ہے ہوتی�ن ہے یہ ایک سمندری پانی تردید ہے ہوا کاری ہے ہوا کاری ہے ہاں مچھلیاں یہی سمندری ہم بہری آتلانٹک میں بھوم رہی ہیں یہ دیکھو یہ جو بائر کا سمونہ میں مچھلیاں ہیں وہ پانی پانی یہ سمندری مچھلیاں ہیں ہاں ہاں وہ ہی یعنی اسی سمندر سے نکال کے ڈالا یہ دیکھو ہم ساپ ساپ مچھی ہم نے پکڑی تھی وہاں شمس جزیرہ میں پاپ لیٹ مچھی ساپ مچھی کیسے انجوائے کر رہے ہیں یہ لوگ پانی میں مزے سے واہ پاپ لیٹ مچھی اس ایکیوریم کی خاصیت یہ میٹھے پانی کی نہیں یہ کھارے پانی کی مچھی ہیں سمندر کی جو سمندر کا محول دیا ہے ان کو جہاں پہ انہیں پالنا بہت مشکل ہے کیونکہ ان کو ہنڈرڈ پرسن آپ نے وہی انوارمنٹ دینا ہے جو سی میں ہوتا ہے یہ دے وہ کتنے کیوٹ انہوں نے سمجھے ہم آپ کو سمندر کے نیچے لے گئے ہیں مزے ہیں بھائی ان کے سمندر کے اندر کا محول ایسا ہی ہوتا ہے یہ کیا ہے یہ مجھے لگ رہے ہیں ان کے روحانی حامل ہیں بزرگ ہیں ان کے ان کے شاید یہ کھائی ہے یہ کھائی ہے یہ کھائی ہے یہ جیب چیز یہ کھائی ہے کیا بلائی ہے بار بار آرہی ہے سامپ یہ تو بہت بڑی مچھری ہے یہ چیزیں یہاں پر یہ ہے کہ یہ اب یہاں پر یہ سب کچھ ہو جائے یہ بہت گہرا پانے ہیں یہاں بڑی بڑی مچھری ہیں یہ پوری فوج آ رہی ہے بھئی یہ وہ مچھری ہیں جو گروپ بنا کے چلتی ہیں پورا سمندر بنایا ہے بھئی ان لوگوں نے بھئی یہ وہ مچھری جو پوری گروپ بنا کے چلتی ہیں مچھریوں میں بھی بہت ساری قسمیں ہیں تو کچھ ایسی ہیں جو پوری گروپ بنا کے چلتی ہیں جتھوں کی شکل میں یہ دیکھو یہ سمندری وہ ہے محول پورا سمندر کا محول بنایا ہے انہوں نے بھئی اتنی موٹی موٹی مچھری ہوئی وہ شارک ہے یہ کیا ہے سٹیک رہے اسلام دعا ہو رہی آپس میں واہ یار یہ ایسا ہے کریم تو میں نے فس سائم دیکھا ہے سمندر اقبالا پورا سمندر بنایا ہے سب وہ لاؤن دیکھیں کتنی بڑی بڑی ہے نیچے وہ بہت ٹائٹ لگ رہی ہے یار وہ دیکھیں بڑی کتنی بڑی ہے ایسا لگ رہے ہیں سمندر میں بیٹھے ہیں اللہ کی خدرت پہ حران ہو جاؤ سمندروں میں ہم نے دیکھا ہے وہاں سرینٹ سپیٹ ہاکس بے میں مچھلیاں پورے پورے گروپ اور گچھوں کی شکل میں چلتی ہیں مچھلیاں سا دیکھائیں مزے سے شکل اسے انجوائے کر رہی ہے بھائی مزے سے پرابلم ہی نہیں ہے جاپان کا ویزا ملا ہوئے ہیں ان کو اصلاح ہے مسئلہ یہ ہے ان کے ساتھ پرمنٹ ویزا ملا ہوئے ہیں ان کو جاپان کا یہ گروپ ٹوڑ گیا اب واپس جایا گئی ہے یہ گروپ اپنے جتھے سے الگ ہو گیا ان کو یہ بڑی مچھلی تنگ کر رہی ہے یہ بڑی جگہ کی بنائی ہے ہمٹی بہت بڑی جگہ بنائی ہے ارشاد بھائی ہمیں یہاں لے کر آئے ہیں جی بڑی زبردست خاندانی جگہ دل خوش ہو گیا بیر مفتی صاحب کی فیوریٹ جگہ امرو سے ہے یار ایک پنک کریں گا میں آپ کو کھانے کا یہ نیچے دیکھیں اچھا یہ بہت بڑی فلم ہے یا اوہ شارک ایکیوریٹ ہم نے دیکھے میٹھے پانی کے ہمیں ایک سمندر کا آپ نہیں دیکھا یہ فرس ٹائم دیکھ رہا ہوں گا پورا سمندر کا محول بنایا گیا بھوم کیا ہے بھوم کیا ہے بھوم کیا ہے بھوم یہ اب آرہا ہے بھوم 숨 ayudmaan بھوم ز評 بھومrating بھوم fert ہیورچیب بھوم کیا ہے ہیورک باہ بہت بڑی فش ہے وہ دیکھ رہے ہیں سامنے وہ ادھر آنی رہی وہ اس کا نام کیا ہے اس فش کا چلیں آگے یہ دیکھیں یہ کیا ہے جھنگا یہ جھنگا ہے جھنگا یہ کیسی مشلی ہے کیلی رہتی ہے یہ کتنی خوبصورت ہے اس کا نام لکھا ہے آ رہا ہوں آ رہا ہوں یہ کراچی میں ایکیوریا میں بھی نظر آئی ہے اس ٹائپ کی لیکن چھوٹی ہے یہ وہی ہے یہ کیا یہ سمندری ہے سر میں ہمیں جو وہاں دیکھیں وہ تو نیچھے پانی کی ہوتی ہیں یہ ایک ہے اس کی شبی شیشے میں نظر آ رہی ہے یہ ایک یہ کیا چاہ رہے ہیں شرمار ہے مجھے لگ رہے ہیں ادھر سے دیکھتے ہیں اس کو گھو رہا مو اس کا گھو رہا گھوسے ہی جا رہا ہے گھوسے ہی جا رہا ہے شرمیلہ ہے اب مو آیا اس میں وہ مو آ گیا سلام پہ کیا ہے پتہ نہیں یہ ہے مو کھلا ہوئی ہے مو اس کا کھلا ہے جماعی آ رہی ہے میرا خیال ہے ہاں نا ہاں نا یہ کیا چاہاں مو پہ ہاتھ رکھ بھی نہیں سکتا ہاتھ ہی نہیں یہ پتہ نہیں کیا ہے یہ اس کی تسویر لے پھر ٹرانسلیٹ کروں گا ہم یہ یہ ہے جی اس کی تسویر یہ اس میں بھٹ ہوئی ہے ایک میٹے ایک میٹے چھوڑا دے چھوڑا دے دس وہ آ گیا نا آگے ایک میٹے ایک میٹے ایک میٹے آگے آگے اچھا ایک میٹے یہ سمندر کا پتھر ہے یہ سمندر کے اندر سے نکلا ہے کتنا خوبصورت جیسے ڈائیمنڈ ہوتا ہے اور ہمارے ساکھ کراچی کے یہ دیتا ہے بڑی مجھتے دیچے ہم آتے شاہ با جاتے ہیں اے ایشین شیفرڈ یہ عجیب سی چیز ہے بھائیتاں یہ تو شکل سے بدماش لگ رہی ہے آنکھیں دیکھو اس کی کیمرے دیکھو لینس جیسے کیمرے نہیں ہوتے ہیں اسی سیٹی کیمرہ اس کی کیمرہ اس کی لینس ہے بدماش ہے بھائی صاحب ہنسرہ ہنسرہ ہے ماشاءاللہ ملاقات کے سلسلے میں آئے تھے ملاقات کے سلسلے میں حاضر ہوئے تھے دیرشی کے ہاتھے کے ٹرس سے مزنی ہو رہا ہے معصومیت ہے اس کے چہرے پر واپس پلٹا تھا چیز ہوتی بھی ہے اس طرح کی جو یہاں سے ہوا بھی نکال دی بڑی بڑی واہ 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 جماعی آ رہی ہے وہی جماعی آ رہی ہے انجوائی کر رہی ہیں مشلیاں یہاں ان کو سب کچھ مل رہا ہے فری پھوکٹ میں سب سے بڑی بات یہ کہ جاپان کا ریزیڈنشل ویزا ان کے پاس مجھے چپ چپ یہ دیکھا بڑا بھائی باہر کیا کہا یہ دیکھو یہ مچھلی کلر جس کلر کی مچھلی اسی کلر کے پھول انہی میں چھپی بھی ہے یہ ہمیں تو یہ پسند آئی ہے بھائی اس کا مسکرانہ پسند آیا ہمیں بھی ہس رہی تھی تھوڑی دل پہلے ہی ہے اس سے یہ آگے نہیں جاتا آگے اوپر اس سے آگے اور اس لہی در سے آگے نہیں جاتا اس کو دیکھیں نا یہ سیکیورٹی گارڈ ہوگی یہ سیکیورٹی گارڈ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آگے اور پس اوپر جائے گا یہ دیکھیں یہ اوپر موتیوں نکالنے کا کر رہے ہیں کیا؟ موتی نکالنے کا کر رہے ہیں آپ کر سکتے ہیں موتی یا وہ کیڑا ہوتا ہے نہیں نہیں وہ سونا ہوتا ہے موتی نکال رہے ہیں سی پی او میں جو موتی ہوتے ہیں جو بکھتے ہیں پھر مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں اچھا پھر ہم نہیں لے رہے ہیں یہ ہم تو فیش دیکھنے آئے ہیں بھائی یہ ہوتی ہے وہاں ایکیوریم میں ہم نے دیکھی ہیں میٹھے پانی والی دیکھیں اب یہ شاید پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے موتی نکال رہا ہے نہیں یہ کیا مچھلیوں کو ڈانس تو نہیں سکھا رہے ہیں ہم ایسی لگ رہا ہے پسو تو تو پروگرام چل رہا ہے چھوڑو ہم نے یہاں سے نکلو یہ نہر کے پانی کی میٹھے پانی کی مچھلی آئیں یہ اس کو پر تسلیج بھی آئیں جمپنگ کرتی ہے جمپنگ کرتی ہے ایک سیمپل ہیں تو ہمارے ہاں گندے نالے میں ہوتی ہیں ہم یار آدمی کیوریم بنائے تو ایسا بنائے گھر میں تو کیا سٹارٹ کریں کیوریم کیا اختیار کریں ہاں نا ہاں کرنا چاہئے پھر کیا ہوگا گھاس میں رہنے والی مچھلی اس کے لئے انہوں نے گھاس ہوگائی بھی ہے وہ کیب پتھروں میں چلی گئی وہ بڑی عجیب قسم کی ہے یہ کیکڑے بغیرہ بغیرہ کوئی کوئی سی پیاں ہیں سی پیاں سی پیاں نہیں ہوتی چل رہی ہیں یہ کیکڑا ہے یہ اس کے اوپر سی پیاں بیٹھی ہوئی ہیں یہ کیکڑا ہے یہ اس کے اوپر سی پیاں بیٹھی ہوئی ہیں ہی میں بیٹھ نہیں ہے یہ ساتھ اٹھ 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 اسے کو پاک نہ اٹھ 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 اٹھ". آپ نے کہا ہے ہے لنگڑا سٹار فیش لنگڑا فیش سٹار فیش سٹار فیش لنگڑا کہاں سے ہوگا وہ ٹوٹا ہوگا بس وہ چپکی رہتی ہے یہ سٹار فیش ہے اچھا ایک پاؤں ٹوٹا ہوگا اس کے اندر تو بندہ کچھ گیا اندر جا کے ویڈیو بنا رہا ہے دیکھیں آپ وہ مونیٹر پہ وہ آ رہا ہے وہ مونیٹر پہ وہ آ رہا ہے مونیٹر پہ تصویر بنا نہیں شکل وہ تصویر بنا رہا ہے وہ تصویر مونیٹر پہ آ رہا ہے نیچے جگہ نہیں ہے ہا رہے کچھ ہی meidän نیچے جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی دیکھیں فل ہے ادھر سے ہی دیکھ لیتے ہیں وہ لائیو ویڈیو دکھا رہے ہیں اندر جا کے لوگوں کو جو وہ کیمرے سے ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ویڈیو ادھر آ رہی ہے تو قریب سے مچھلیاں دکھا رہے ہیں کیمرے پہ جا کے ایک ایک مچھلی کا نام بتا رہے ہیں ایک ایک مچھلی کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں نام بتا رہے ہیں کمال ہے یار کمال ہے یعنی وہ اندر سے ویڈیو سے تصویر بناتا ہے ادھر سکرین پہ آتی ہے اور سکرین پہ ایک بندہ پوری ڈیٹیل بتا رہے ہیں یہ دیکھو یہ کیا بھلا ہے یہ کیکڑا ہے پتہ نہیں کیکڑا ہے کیا ہے یہ یہ بھی کیکڑا ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا موہر کدر ہے پتھر کی جیسا ہی ہوتا یہ آنکھ دیکھو کلک سے لگی بھی ہوتی ہے یہ سمندری گھوڑا یہ کہاں ہے یہ پائپ فیش پائپ فیش پائپ فیش کوئی یہ کیسی ہے اے جیپ سی فیش اتنی پتھلی سی ایک ہی ہے وہ سمندری گھوڑا کدر ہے اس میں ہی ہے گھوڑے کی پیش یہ ہی ہے میرا خیال ہے وہ اندر ہے وہ راسمندری گھوڑا یہ بھی کچھ ہے پتھلی سا انہیں در آئے سام دیکھو یہ راسمندری گھوڑا اس کو گھوڑا کیا دیں پتھلی چیزیں نہیں نہیں یہ نہیں وہ جو آگے ہیں اس کو سمندری گھوڑا کہتے ہیں اوردو میں آئی یہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو سمندری گھوڑا بولتے ہیں اوردو میں بہت سس قسم کا گھوڑا لگ رہا ہے یہ تصویر بنائی بھی ہے اس کی اور یہ ہے اوریجنل کیکڑا اندر چھپا ہوا ہے یہ کیا ہے بھائی یہ کھیلے کو اتنی سی جگہ پر یہ دیکھوڑا ہے یہ پچھلی آپ نے ایک دیفنس کے لیے اس کے اندر سوئی ہوتی ہے اس کے دیفنس کے لیے اس کے اندر سوئی ہوتی ہے وہ پھر آپ سوئی کو باہر بول انکال دیتے ہیں یہ موٹی ہوتی ہے نا تو اس کے جنگلی چوہ نہیں ہوتا اس کے کانٹیں نکل آتے ہیں ایسے اس کے بھی یہ مچھلی دیکھیں بلکل پتھر یہ اللہ نے ان کو دفاع کے لیے ایسی چیزیں دیئے ہیں کہ اس کو کوئی کھا نہ سکے کیونکہ یہ پتھر جیسی رکھتی ہے دیکھنے میں تو بڑی مشلیاں سمجھتی ہیں کہ پتھر پڑا ہوئے اللہ کہتے ہیں یہ میری تخلیق ہے بتاؤ میرے علاوہ نے کیا بنایا ہے یہ دیکھو بھائی یہ کیسا بنائے انہوں نے یعنی آپ ہوئی 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 کمال کر دیا ہم یہاں کھڑیں یہ وہ بندہ خساوے اندر وہ کریئر آئے کہ باہر ایل ایڈی لگی بھی ہے وہ بندہ وہاں سے لائیو ویڈیو چلا رہے ہیں اور یہ دیکھو یہ سہاد یہ دیکھو یہ سہاد ہے چاہتے ہیں اتنا تو سمندر کے اندر گھسکے نہیں انسان تفصیل سے دیکھ سکتا یہ میں نے ایک دفعہ شکار کی تھی پھر چھوڑ دی تھی پھیک دی تھی واپس مچھلی پتہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کیا ہے موسکرات 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 ہمیں ادھر سے دیکھو ہو ہو زبردست موسکرات موسکرات سلام کرتے ہیں ہاں سب کو لے سلام علیکم آہاں زبردست بھائی آہاں